مجلس میں تھے جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ دی چلتا میں کب گر گیا گرا ہوں لیکن مجھے پتہ اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا جب میں گرا تھا کیونکہ آدمی وہاں پڑھا نہیں رہتا فوراں اٹھتا یہ جو ہے فوراں اٹھنا ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيمِ یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا اگر میں گرا تھا جبکہ اٹھ چکا ہوتا اتنا انسٹینٹینیوس ہوتا یہ ہے يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ اور اس کو اللہ نے اپنے ذمہ اِنَّمَ تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ اللہ کے ذمہ ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی طوبہ قبول کرے اِنَّمَ تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَحَالَةٍ سُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ بہرحال یہ ایک اس کی زمنی بات تھی کہ اطاعتِ کلی کے زمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھئے گناہ کا ہو جانا بہت اس میں ہمارے لئے پر امید باتیں کہی گئی اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوتی ہوئی جو ایک سہرہ میں سفر کر رہا تھا ایک ہی اوپ تھا اسی پر اس کا پانی تھا اسی پر اس کا راشن تھا تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا آنکھ کھلی تو اونٹ گائی لڑ رہا ہے مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں تھکھار کر بیٹھ گیا ہے اب وہ موت کا انتظار کر رہا نہ پانی ہے نہ کچھ غزہ ہے نہ کچھ سواری ہے کہ اس سہرہ نہ قدق سہرہ سے نکل سکتے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ تو کھڑا ہے موجودیں تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تُو میرا بندہ میں تیرا رب کہنا یہ چاہتا تھا ہے اللہ تُو میرا رب میں تیرا بندہ لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ یہ بیٹھا گیا ہے اللہ تُو میرا بندہ میں تیرا رب اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے دیکھا ہے